موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجید أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین رب اشرح لي صدري واسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي محترم حاضرینِ کرام اور قابلِ قدر قواتینِ اسلام پیغامِ سیرت النبی اس سیریز میں آدھ پھر آپ کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ نے پشلے پیسوٹ سنا ہوگا اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ کفارِ مکہ نے کس کس طرح کی رکاوٹیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے کھڑی کی آپ کے مشن کو کس کس طرح سے روپنے کی کوشش کی لیکن آپ برابر اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے آگے کی طرف رما دوان رہے آپ کے صحابہ نے بھی سبات قدمی کا ثبوت دیا کافر جل بھن رہے تھے بغض و نفرت کی آگ میں ابلے جا رہے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا اپنے مقصد کو نہیں بھلایا آگے کی طرف قدم بڑھاتے رہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ آتا فرمائے تو دعوت توحید کی رفتار اور تیز ہو گئی جیسا کہ صحیح بخاری باب و اسلام عمر بن الخطاب میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لائے اس وقت سے لے کر ہم برابر طاقتور اور باعثت رہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہم خانہ کعبہ تک میں کھلے طور پر نماز پڑھنے کے لئے قدرت نہیں رکھتے تھے حضرت صحیح برومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اسلام پردے سے باہر آیا ہم کھلے طور پر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے خانہ کعبہ کا آزادانہ طور پر ہم تواف کرنے لگے ہم مسجد حرام میں آزادی کے ساتھ حلقے بنا کر بیٹھنے لگے اور اگر ہمیں کوئی چھیڑتا تو ہم اس کا انتقام لیتے اس کے بعض مظالم کا جواب بھی دیتے ناظرین اے کرام ان بیانات سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے یہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ان معزز اور دلیر شخصیتوں کو اسلام کی دولت دے کر اللہ نے اسلام کو عزت اتا فرمائی لیکن کفار مکہ بھی اپنی مہازارائیوں میں تھکے نہیں ان کی سعودے بازیاں برابر جاری رہیں چنانچہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک سفیر بھیج کر آپ سے سعودے بازی کی ایک اور کوشش کی اس بات کا ذکر ابن اسحاق نے تاریخ ابن حشام میں کیا بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے عطبہ بن ربیہ کو اپنا سفیر بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تنانچہ عطبہ بن ربیہ آیا یہ ان کا بہت ہی چرب زبان آدمی تھا بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ اسے معلوم تھا لوگوں کو کس طرح سے اپنی باتوں سے مرعوب کیا جائے اس کے حربیں اس کے پاس تھے تمام قسم کی فنکاریوں سے واقف تھا یہ عطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے محمد بن عبداللہ اگر آپ سنو تو میں کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عطبہ کہو عطبہ کہو کیا بات ہے عطبہ نے اپنی بات کہنی شروع کی کہا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ دعوت و تبلیغ یہ مشن لے کر جو آپ اٹھے ہو اس سے مقصد آپ کا کیا ہے اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے مالدار انسان بن جاؤ تو بس زبان کھولو ہم آپ کے پاس اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار انسان بن جاؤ گے اور اگر آپ کی اس دعوت و تبلیغ کا مقصد آپ کے اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار اور ہمارے پیشوا بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو مکہ کی سرداری بھی دینے کیلئے تیار ہیں ہم آپ کو اپنے تمام معاملات میں مشورہ آپ سے کیا کریں گے اور آپ کی ہم سنیں گے ہم آپ کو اپنا سردار مال لیں گے اور اگر آپ اس مشن کو اس لیے چلا رہے ہو کہ آپ کو کوئی پاگلپن ہے آپ پر کہیں سے کوئی جن اور شیطان آتا ہے آپ پر جنون اور پاگلپن ہے آپ اس طرح سے آسیب زدہ ہو تو بس کہو ہم لوگ اپنی پوجی اتنا خرچہ کریں گے آپ کے علاج کے لیے کہ آپ شفایاب ہو جاؤ گے جب تک آپ کو شفا نہیں ملے گی ہم برابر آپ کا علاج کراتے رہیں گے یہ انتظام میرے ذمہ ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطبہ سے کہا اے عطبہ کیا آپ اپنی بات کہہ چکے عطبہ نے کہا ہاں مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا جب عطبہ اپنی بات کہہ چکے تو نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عطبہ آپ میری سنو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حامیم سجدہ کی چند آیات آپ نے پڑھیں اور آپ جب اس آیت پر پہنچے جس میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَعْرَدُوا فَقُلْ أَنزَرْتُكُمْ سَاعِقَتَمْ مِثْلَ سَاعِقَتِ عَادٍ وَسَمُود اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آیتیں سننے کے بعد بھی لوگ روگردانی کرتے موہ پھیرتے ہیں تو اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اس کڑک اور گرج سے ڈر آ رہا ہوں جو عاد اور سمود کو آ کر جس نے دبوچا تھا عاد اور سمود کی طرح کڑک اور گرج کی وارننگ میں تمہیں دیتا ہوں جب اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عطبہ کھڑے ہو کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے کہ میں آپ کو قرابتداری کا واسطہ دیتا ہوں آپ ایسا نہ کریں اللہ کے واسطے آپ ایسا نہ کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہوئی آپ نے کہا عطبہ تمہیں جو کچھ سننا تھا تم نے سن لیا اب تم جانو اور تمہارا کام جانے اس کے بعد عطبہ وہاں سے اٹھے اور کفار قریش کی جو مجلس لگی ہوئی تھی واپس لوٹ کر جانے لگے کفار قریش نے دور سے عطبہ کو دیکھا اور کہا عطبہ جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا تھوڑی دیر میں عطبہ آ کر بیٹھے لوگوں نے پوچھا اب الولید کیا خبر ہے عطبہ کہنے لگے کہ میں نے تو ایسا کلام سنا ہے اللہ کے قسم میں نے اب تک ایسا کلام نہیں سنا وہ کلام نہ تو شاعری ہے نہ تو جادوگری ہے اور نہ ہی کہانت مکہ والو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو اللہ کے قسم اس کلام کے ذریعہ مستقبل میں کوئی انقلاب رنمہ ہو کر رہے گا کفار قریش کہنے لگے اب الولید تم پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے تم بھی ان کے فیور میں آ گئے ہو عطبہ نے جواب دیا کہ محمد کے بارے میں ان کے کلام کے بارے میں تو میری یہی رائے ہے اب تم جو چاہو کہو بہرحال یہ کفار مکہ کی ایک اور کوشش تھی مذاکرات کے ذریعے کہ ہو سکتا ہے وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے روک دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے ہوئے اپنے مشن کو انہوں نے جاری رکھا اور آپ پیچھے نہیں ہٹے لیکن آپ کے چچا ابو طالب کو برابر یہ چیز ستا رہی تھی کہ لگتا ایسا ہے کفار قریش کہ ہمارے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کی سوچ رہے ہیں اس لئے کہ ابو طالب نے دیکھا تھا کہ ابو جہل نے پوجھری لاکر رکھ دی ہے ابو طالب نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اقباب نے آپ کے گذن میں اپنی چادر لپیٹ کر آپ کا گلہ گھوٹنا چاہا ہے ابو طالب نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ امارہ بن ولید کو لے کر آئے تھے اور میرے بھتیجے سے بدلنا چاہتے تھے اور میرے بھتیجے کو لے جا کر قتل کرنا چاہتے تھے ان تمام حالات کے پیش نظر ابو طالب بہت فکر مند ہو گئے اپنے بھتیجے کو لے کر بڑی فکر ان کو ستانے لگی تو انہوں نے اپنے جد امجد عبد مناف سے جو دو اولادیں تھیں حاشم اور مطلب ان دونوں خاندانوں کو آپ نے بلایا آپ نے بنو حاشم اور بنو مطلب کو دعوت دی وہ تمام لوگ آ کر جمع ہو گئے ان کے مسلمان بھی آئے ان کے کافر بھی آئے اور اس طرح ابو طالب نے ان کے مجمع میں اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے تعلق سے ابو طالب نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بھتیجے کے تعلق سے فکر ستا رہی ہے کہ کہیں ان کے دشمن ان کو آ نہ دبوچیں ایسے میں نہ حمزہ ان کے کام آ سکیں نہ عمر بن خطاب ان کا دفاع کر سکیں نہ کوئی اور ان کو بچا سکیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام بنو حاشم اور بنو مطلب ایک ہو کر میرے بھتیجے کا دفاع کرنے کے لئے اہد کرو پیمان کرو اس لئے کہ یہ صرف میرا رشتے دار نہیں آپ تمام کا سپوت ہے اگر آپ ایسا کرتے ہو تو یہ میرا بہت بڑا تعاون ہوگا چنانچہ ابو طالب کی اس پیشکش پر بنو حاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد نے چاہے وہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سب نے بیق زبان ہو کر کے اتفاق کیا اور کہا ٹھیک ہے آج سے ہم سب آپ کے مددگار ہیں آج سے ہم سب بالکل محمد بن عبداللہ کا اسی طرح دفاع کریں گے جس طرح سے آپ کر رہے ہو لیکن انہی دونوں قبیلوں کا ایک فرد ابو لہب وہ باہر نکل گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا ابو لہب جا کر دشمنوں سے مل گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ سادشیں رشنے لگا یہ میٹنگ تھی جس میں با اتفاق راہ یہ چیز عمل میں آئی کہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اہد و پیمان کیا کہ آج سے آپ سب مل کر میرے بھتیجے محمد کی حمایت میں آواز بلند کروگے ان کا دفاع کروگے اور ہم سب مل کر ان کے حمایت میں رہیں گے تاکہ مکہ کا کوئی بھی خاندان مل کر بھی چاہے کہ انہیں قتل کرے وہ اس کی جورت نہ کر سکے چنانچہ بنو حاشم اور بنو مطلب کے تمام مسلم اور تمام کافر سب ہوں نے اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے ابو طالب ہم آپ کی پیشکش قبول کرتے ہیں اور ہم آپ کے بھتیجے کا دفاع بلکل اسی انداز میں کریں گے جیسا آپ کر رہے ہو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کی سادشوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا جیسا کی سورة زخرف سورة نمبر تین تالیس کے آیت نمبر انیاسی میں ہے کیا وہ کسی بات کا تحیہ کر چکے ہیں اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو ہم بھی کسی بات کا تحیہ کیے ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کفار و مشرقین نے کسی بات کا عظم کیا ہوا ہے کہ وہ محمد کو قتل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے بھی ایک تدبیر کر لی ہے کہ ان کا دفاع کریں گے اور ان کو بچائیں گے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے گویا بنو حاشم اور بنو مطلب کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈال دی اور انہوں نے آپ کے حمایت کا بیڑا اٹھا لیا لیکن کفار مکہ کو جب اس بات کا پتا چلا تو یہ بات ان کے لیے بہت گرہ گزری بہت زیادہ دشوار ترین ان کے لیے ہو گئی اس سے پہلے اس بات سے بھی انہیں دھشکہ لگا تھا کہ حضرت حمزہ اسلام لے آئے ہیں اس بات سے بھی ان کو تکلیف ہوئی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ اس بات کا بھی کوس رہے تھے کہ محمد نے ہماری کوئی پیشکش بھی قبول نہیں کی جو بھی ہم نے کہا محمد نے اس کو ٹھکرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تجویز جسے ابو طالب نے بنو حاشم اور بنو مطلب کے پاس رکھی تھی جس میں تمام نے بیک زبان ہو کر اتفاق کر لیا کہ ہم آپ کے بھتیجے کا دفاع کریں گے اس کی بھی خبر جب کفار مکہ کو ہوئی تو بالکل وہ بو کھلا اٹھے کیا ہوگا ابھی تک وہ قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اب ان کے منصوبے بدل گئے اب انہوں نے قتل کی راہ چھوڑ دی انہوں نے ایک دوسرا منصوبہ تیار کیا کیا ہے وہ منصوبہ اس منصوبہ کے لئے انہوں نے تمام مکہ والوں کو جو بنو حاشم اور بنو مطلب کے اس عہد و پیمان سے متفق نہیں تھے تمام مکہ والوں کو انہوں نے وادی محسب میں جمع کیا میٹنگ کی انہیں اس بات کے خبر دی کہ دیکھو اب جب کی معاملہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت میں بنو حاشم ایک ہو گئے ہیں تمام بنو مطلب ایک ہو گئے ہیں اسلام اور کفر پر چلنے والے تمام افراد نے ان کی حمایت کا بیڑا اٹھا لیا ہے تو اب ایسے میں قتل کرنے کی تجویز یہ درست نہیں ہوگی ورنہ اس وادی کے اندر خون کی ندیاں بہ جائیں گی ہمارے اپنے لوگ بھی قتل ہوں گے اس لئے کہ تمام بنو حاشم اور تمام بنو مطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایت کا بیڑا اٹھایا ہے ان کا دفع کرنے کی انہوں نے ٹھان لی ہے اور یہ دو پیمان کر کے اٹھے ہیں ابو طالب کے پاس تو پھر کیا ہو تجویز رکھی گئی کفار مکہ نے کہا تجویز یہ ہے کہ اب بنو حاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائی کارٹ کیا جائے ایک دستاویز لکھی جائے اور اس دستاویز کو خانے کعبہ میں لٹکا دیا جائے اس پر ان لوگوں کا اتفاق ہوا اس دستاویز میں کیا بات لکھی جائے ان نکات پر بھی انہوں نے غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے نکات یہ ہوں گے کہ اب ہم بنو مطلب اور بنو حاشم کے ساتھ کسی طرح کا میل جول نہیں رکھیں گے نہ ان کے ہاں شادی بیعہ کریں گے نہ ان کے ہاں آئیں اور جائیں گے نہ ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے نہ ہم ان کے ہاں کھائیں پییں گے نہ ان کے کسی اور خوشی اور غم کے موقع پر ہم ان کے ہاں جائیں گے حتیٰ کہ ہم خرید و فروخت بھی ان سے نہیں کریں گے نہ کوئی چیز ہم دیں گے نہ کوئی چیز ہم ان سے لیں گے اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی رعایت نہیں برتیں گے اس وقت تک جب تک وہ محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجویز صحیفہ کی شکل میں لکھ دی گئی اور اس کو خان کعبہ پر لے جا کر لٹکا دیا گیا مکمل بائیکارٹ کا اعلان ہوا اور اس طرح سے انہوں نے اب تک جو بھی ظلم و ذاتی کی تھی اس میں سب سے بڑے ظلم کی تجویز یہی تھی کی مکمل طور سے بنو حاشم بنو مطلب ابو طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور سے بائیکارٹ ہو گیا تھا ہوا یہ کہ اس کے بعد ابو طالب بنو حاشم اور بنو مطلب کو لے کر گھاٹی میں محصور اور مخید ہو گئے وہاں پر انانش تک نہیں جاتا تھا وہاں پر بچے اور عورتیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑکتی تھیں ان کو کھانا محصر نہیں آتا تھا لوگ کھانے کے لیے کبھی درخت کی پتیاں لیتے اور کبھی کوئی اور چیز کھا کر کے اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے درختوں کی چھالیاں تک چھبایا کرتے تھے اور ان کے رونے کی آوازیں بھوک پیاس سے تلپنے کی آوازیں وادی کے باہر تک سنائی دیتی تھی یہ حال ہو گیا تھا اور مکہ والوں نے اس بڑے ظلم کی ٹھان لی تھی اور مکمل ان کا بائیکارٹ کر دیا تھا لیکن کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے ہٹ گئے کیا آپ نے اپنے مشن کو چھوڑ دیا نہیں اللہ کے لیے اس کی توحید کے لیے ساری قربانیاں آپ نے دی آپ کے ساتھ آپ کے خاندان والوں نے بھی دیں اور ابو طالب کی اس گھاٹی میں تین سال تک محصور ہو گئے تین سال تک اس میں مصیبت کے دن ہونے کاٹے صرف جب اشہرِ حروم آتے تھے حرمت والے مہینے جب شروع ہوتے تھے جن کے تقدس کے قائل کفارِ مکہ بھی تھے کہ اس میں وہ اپنے دشمنوں سے بھی لڑنا اور ان کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتے تھے اس کا احترام کرتے تھے ان حرمت والے مہینوں کا ان حرمت والے مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے باہر آتے تھے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مہینوں میں یعنی ذو قادہ ذو الحجہ اور محرم اس میں آپ شہبِ آبی طالب سے باہر نکلا کرتے تھے لوگوں کو دعوتِ توحید دیتے تھے لیکن اس وقت بھی یہ عباش آپ کے پیچھے ہو جاتے خاص طور سے ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا اور جب کبھی آپ کسی کو دعوتِ توحید دیتے تو یہ کہتا تھا یہ انسان پاگل ہے یہ دیوانہ ہے دیکھو اس کی باتوں میں مت آنا ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا آپ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے برابر ان تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے ان مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ حج کے مہینوں میں آنے والے حاجیوں کو اللہ کی توحید بتاتے رہے ان کو دعوتِ اسلام پیش کرتے رہے ان ایام میں اس قدر سختیاں ہوئیں کہ بہت سارے کفار جنہوں نے اس دستاویز پر سائن کیے تھے اس عہد و پیمان پر جنہوں نے اتفاق کیا تھا ان میں بھی کچھ خدا ترس لوگ تھے انہوں نے چپکے چپکے اناج بھیجنا شروع کیا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حکیم بن حضام نے اپنی پھوکی حضرتِ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گےہوں بھیجنا چاہا گےہوں پارسل کرنا چاہا اتفاق سے ابو جہل کو پتا چل گیا ابو جہل نے رکاوٹ ڈالی کیا ہے کہ ہر طرح سے بنو حاشم اور بنو مطلب کا ہم بائیکارٹ کریں گے کوئی روح ریایت نہیں کریں گے اس لیے آپ یہ گےہوں اپنی پھوکی کو نہیں بھیج سکتے لیکن حکیم بن حضام اس پر اڑے رہے کہ ہمیں بھیجنا ہے اور ابو البختری نے ان کے حمایت کی کی نہیں انہیں بھیجنے دو اس طرح سے حضرتِ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ گےہوں بھیجا گیا چوری چھپے لوگوں کے پاس اناج پہنچا کرتے تھے شہبِ ابی طالب میں یعنی ابو طالب کی گھاٹی میں رہتے ہوئے بنو حاشم اور بنو مطلب اگر چاہتے تو وہ غلے خرید سکتے تھے لیکن کفارِ مکہ کی شرارت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ ایک تو وہ اپنا غلہ ان سے نہیں بیچتے تھے دوسرے اگر باہر سے کسان لوگ اپنے غلے جات لے کر آتے اور بنو حاشم یا بنو مطلب کے لوگ جا کر ان سے خریدنا چاہتے تو وہ ان کا دام بڑھا دیتے زیادہ دام ان کو دے کر کفارِ مکہ اس کو خرید لیتے اور اس طرح اسٹور کر لیتے بنو مطلب اور بنو حاشم کے ہاں نہیں جانے دیتے اور اس طرح سے ان کی زندگی بہت ہی تنگ ہو گئی لوگ بھوکوں سے تڑپنے لگے ان کے بچے اور بیویوں کے رونے کی آوازیں وادی کے باہر تک آنے لگیں اور اس طرح سے کچھ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے خدا ترسی عطا فرمائی تھی جن کے دلوں میں رحم تھا ان میں سے کچھ لوگ تیار ہوئے جن میں سب سے پہلے حشام بن عمر ہیں اسی طرح سے ابو البختری ہیں اسی طرح سے زہرہ بن ابو امیہ ہیں اور متعم بن عدی ہیں اس طرح کے لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ آخر ہمارے بھائی یہ رشتہ دار ہی تو ہیں یہ بنو حاشم اور بنو متعلیب کے لوگ بھوکے رہے تڑپیں اور چھلائیں اور ہم لوگ ان کے بغل میں رہ کر پیٹ بھر کر کے کھائیں اور پیئیں یہ مناسب نہیں ہے سنانچہ ان کی میٹنگ ہوئی اور اس کا ایک خاطرخواہ نتیجہ برامد ہوا لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ناظرین اے کرام میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طرح سے صحیفہ چاک کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کے لکھے ہوئے دستا ویز کو گھن لگ جاتا ہے کیڑے لگ جاتے ہیں اللہ کے نام کے علاوہ ساری چیز کھا جاتے ہیں اور اس طرح اس صحیفے کو کچھ خدا ترس لوگ چاک کر دیتے ہیں لیکن آپ ہمیں آج اجازت دیجئے کیونکہ وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں ملوں گا تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری چاک کر دیتے ہیں